موسیقی یووٹی نے بتایا کہ اسے نیوز چینل میں نوکری دلانے کے لیے ساٹھ ہزار روپیہ تھگی کی گئی ہے یووٹی کی شکایت پر پوروی جلے کے سائیبر پولس تھانے میں ماملہ درج کر چھانبین شروع کر دی گئی جانچ پرتال کے دوران اس بینک اکاؤنٹ کے پی ٹی ایل کو جانچا گیا جس پر یووٹی نے پیسے ٹرانسفر کی تھی تقنیقی جانچ کی گئی جس کے بعد بینک خاتے کا ویورن پرابت کیا گیا اور لینڈین آئی پی کی بھی پہچان کی گئی جس میں پتا چلا کی آروپی دلشاد گارڈن علاقے کے ہے جس کے بعد ٹیکنیکل سروس کے آدھار پر دلشاد گارڈن علاقے سے وشال اور ارباز کو گرفتار کر لیا گیا دونوں آروپیوں سے پوچھتاچ میں پتا چلا کی وشال اور ارباز نجی نیوز چینل میں رپورٹر کے طور پر کام کرتے تھے اس کے علاوہ پلیسمنٹ ایجنٹ کا بھی کام کرتے ہیں پوچھتاچ میں آروپیوں نے بتایا کہ جوب پورٹل پر نیوز چینل میں نوکری دھونڈ رہے لوگوں کا ڈیٹا لے کر انہیں کال کرتے تھے ارباز خان اور وشال اپنے باتوں سے لوگوں کو فسا لیتے تھے اور نیوز چینل میں نوکری دلانے کے نام پر کمیشن کے طور پر پانچ ہزار سے ستر ہزار روپیے تک تھگ لیا کرتے تھے فیلحال پولیس پکڑے گئے دونوں آروپیوں سے پوچھتاچ کریہ پتہ لگا رہی ہے ان لوگوں نے اب تک کتنے لوگوں کے ساتھ نوکری دلانے کے لیے دھوکھا دھلی کیا ہے ڈلی سے نیوز چینل سورج کی روشنی کے لیے رجوان خان کے ساتھ این ایم فریدی کی رپورٹ سبھی درشکوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے نیوز چینل سورج کی روشنی کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اپنے آس پاس کی ساری خبریں ملتی رہیں